نمسکر دوستو ارلوٹ پر آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو چینل پر پہلی بارہ ہم فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستی یہاں سے سبسکرائب کر لینا اور بیل ایکن پریس کر لینا جدی پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر لینا سیئر کر لینا کیونکہ آپ کے لیے آپ کے سکھ دکھ میں ہم ایسا ارلوٹ ساتھ رہتا ہے دیلی آپ کی پرولیم کو سولو کرنے کی کوشش کرتا دوستو اس لیے ویڈیو کو لائک کر لینا سیئر کر لینا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا یہ ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پورے گوگل کہیں نہیں ملنے والا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں جو ہم انالیسز دیں گے آپ کی آنکھیں کھول کے رکھ دے گا اور جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ابھی تک کسی نے بھی اس طرح سے انالیسز کر کے نہیں بتایا ہوگا جیسا کہ دوست آپ نے تھم نیل میں دیکھا موریٹوریم بڑھا سپریم کورٹ کے طرف سے انڈیریکلی کس طر موریٹوریم کو بڑھایا گیا ہے اور آپ کے لئے کس طرح سے دیوالے کی خوشخبری سپریم کورٹ دیتے آ رہی ہے یہ جانیں گے اس ویڈیو میں بہت ماری خوشخبری بتائیں گے پورے یوٹیوب پر پہلی بار دیکھیں گے دیکھیں گے یہ ویڈیو کوئی نہیں بتایا ہوگا سپریم کورٹ کا بریکنگ نیوز بتائیں گے جیدی آپ کا لون یا کریٹ کارڈ چل رہا ہے تو ویڈیو کو بڑھا دیکھ لینا اور موریٹوریم بڑھا سپریم کورٹ کا جو ان ڈریم آرڈر تھا آدھے کا مطلب سمجھو ساپ ساپ یہ سارے چیز ویڈیو میں بھی ہم بتائیں گے ویڈیو کا ایک ورڈ بھی جدی آپ نے میس ٹیک کر دی سننے سے میس کر دیا اور ایک چیز بھی آپ نے دھیان سے نہیں دیکھا تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا اور جو ہم آپ کے لئے ریپورٹ تیار کی ہیں دوستو کل کے ڈیٹ میں یہ ویڈیو آنے والی تھی لیکن نہیں آپ کسی کارن سے تو اس کے لئے معافی چاہتے ہیں ل آپ کی آنکھیں کھول کے رکھ دے گا آنکھیں سپریم کورٹ کس طرح سے آپ کو راحت دی ہے لیکن بہت سے لوگ پریشان ہیں جو اس چیز کو سمجھنی پا ہے دوستو اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہم دیکھو جو ریپورٹ بنائے ہیں آپ کے لئے دیکھو ارلی وڈ مورٹم نیو جنالیسز یہ ہم ساتھ نمبر کو بتا رہے ہیں لیکن یہ کل ہی آتا لیکن معافی چاہیں گے کسی کارن سے نہیں ہے لیکن آپ کو دوستو جو چیز ہم بتا چکے اس کو ہم یہاں پر نہیں بتائیں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دھیان سے سننا ہے جو یہاں دو نمبر پوئنٹ میں ہم نے بتایا اس میں ایڈ کیا ہے دیکھو سپریم کورٹ نے آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے جو نپا کا کلاسیفیکیشن نہیں ہوگا دھیان سے سننا نپا کلاسیفیکیشن نہیں ہوگا نپا کلاسیفیکیشن یعنی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جو نپا کلاسیفیکیشن اسٹ کلاسیفیکیشن ڈیفالٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے ہ موریٹوریم بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے موریٹوریم ایکسٹینڈڈ ہو گیا ہے تو ہم کو موریٹوریم ایکسٹینڈڈ ہو گیا ہے اس کو پروف کرنے کے لئے ہم کو کس پر دھیان دینا پڑے گا NPA پر دینا پڑے گا NPA پر دھیان دینے سے پہلے ہم کو کس پر دینا پڑے گا ڈیفولٹ پر دینا پڑے گا ڈیفولٹ سے دھیان دینے سے پہلے ہم کو DPD پر دھیان دینا پڑے گا جنہی یہ سارا چیز جنہی ہم کو APP입니다 تک پہنچنا ہے تو ہم کو default DPD اور DPD کتنا DPD ہم کو تین سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے جو NPA نہیں ہوگا NPA نہیں ہوگا تو اس کے لئے کیا ہوگا تو ڈیفالٹ ہی نہیں ہوگا جب NPA نہیں دھیانت سننا NPA نہیں ہوگا تو ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا تو ہم جب آپ کو معلوم ہی ہے جب DPD کی جو table ہوتی ہے سیبل میں جو جاتی ہے کتنے دن کا DPD ہے آپ کا ٹھیک ہے ایک دن کا ہے دو دن کا ہے تین دن کا ہے 90 days کا ہے اس طرح سے جاتا ہے جدی یہ DPD یعنی پہلا منت فرسٹ منت کوئی ڈیفالٹ نہیں سیکنڈ منت سیکنڈ منت کوئی ڈیفالٹ نہیں تیسرے منت کوئی ڈیفالٹ نہیں جب یہ ڈیفالٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر NPA کہاں سے ہوگا جب NPA ہی نہیں ہوگا تو پھر سیبل کی جو ریپورٹنگ ہے وہ 0-0 جائے گی NPA نہیں ہوگا یعنی آپ کی جو آؤٹسٹینڈنگ ہے فرسٹ منت سیکنڈ منت کتنے کتنے دن کا وہ کیا ہوگا وہ 0-0 جائے گا اس کا مطلب صاف صاف ہے دوستو اور آپ کو معلوم ہی ہے موریٹوریم میں جو آپ کی ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ 0-0 جاتی ہے 0-0 کا مطلب وہ تھا کوئی بھی آپ کا آؤٹسٹینڈنگ آپ کے اوپر نہیں ہے سمجھ بھی بات آپ کو یہی ساری چیز ہم نے اس میں بتایا ہوگا ہے دیکھو NPA نہیں ہوگا NPA بھی نہیں ہوگا تو دیفالٹ بھی نہیں ہوگا دیفالٹ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب کوئی پینل اس کا مطلب ساپ ساپ ہو جائے گا جو آپ کا کوئی پاسٹ آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز نہیں ہے جب آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا پھر ایک منت دو منت تین منت کا جو ہے وہ ڈیفالٹ مانا ہی نہیں جائے گا جب ڈیفالٹ ہی نہیں مانا جائے گا تو موریٹوریم میں آپ کو معلوم ہے جو آپ کی جو ریپورٹنگ جاتی ہے سیبیل میں وہ 0-0 جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب 0-0 ہی جائے گا اس کا مطلب تو یہی ہو گیا جو NPA نہیں ہوگا NPA نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا موریٹوریم ٹھیک ہے موریٹوریم ہو جائے گا یعنی ابھی کوئی اسی لئے تو RBI پریشان ہے RBI کے اپل جو ریجیکٹ ہو گئی RBI بخلا گیا ہے ٹھیک ہے تو RBI پریشان ہو گیا ہے تو اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں جو یہ ایک انڈیریکٹ موریٹوریم کیا یہ انڈیریکٹ انڈیریکٹ موریٹوریم مل گیا ہے اتنی ساری جب جانکاری ہوگی نا تو آپ کو جیدی کوئی بینک پریشان کر دیا تھا بینک والے کو نا کوٹ میں ایسے گھسیٹ سکتے ہو کوئی NBFC کمپنی والے کو پھر آپ سوچ لینا وہ اپنے آپ آپ سے سابدھان دے گا ٹھیک ہے تو اتنی ساری جانکاری دوست آپ کو ہونا بہت جیدی اتنی جانکاری نہیں ہوگا تو بینک والا آپ کو پریشان کر دے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایکسن بھی نہیں لے سکتا وہ NPA بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر سکتا پھر تو موریٹوریم آٹومیٹک یہ سپریم کورٹ انڈیریکٹ لی بڑھا دیا اتنی ساری چیز ہم یہی چیز بتا رہے ہیں سیبیل میں بھی جو RBI نے بھی جو کہا ہے جیدی موریٹوریم آپ کو ملتا ہے تو اس کی سیبیل میں کیا ہوگا ریپورٹنگ آپ کی ڈیفولٹ نہیں ہوگا ابھی ہم آپ کو پروب بھی دکھا دیں گے اور یہ سیبیل کی جو ڈی پی ڈی جیرو 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 ٹھیک ہے تو جب یہ ہی جیرو 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 جائے گا تو موریٹوریم میں کیا ہوتا ہے موریٹوریم کا مطلب آپ کو کوئی بھی ڈیفولٹ نہیں کوئی بھی آؤٹسٹینڈنگ نہیں تو یعنی وہ جیرو تو اس کا مطلب صاف صاف ہوگی جب آپ کو موریٹوریم ملیا اب ہم آپ کو RBI کا نوٹیفکیشن دکھائیں گے اور RBI کا آپ کو سیبیل کا ریپورٹنگ دکھائیں گے یہ دیکھو سب سے پہلے سیبیل کا ریپورٹنگ دیکھو یہ سیبیل کی اوفیشل ویب سائٹ کو ہم نے کھول رکھا ہے ریفریش میں نے کر دیا ہے آپ کی فائدے کے لیے اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھو ٹریپل ایکس جیدی سیبیل کی ریپورٹنگ سپوز کرو آپ کا ستمبر کا ریپورٹنگ ہے ستمبر میں کسی بینک نے ٹریپل ایکس ڈال دیا ٹریپل ایکس کا مطلب ہوتا ہے بینک نے آپ کے انفرمیشن جو ہے وہ ریپورٹ نہیں کری ہے نوٹ ریپورٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر جب جیرو جیرو سو کر دیا تو جیرو جیرو کا مطلب ہو گیا بینک آپ کا کوئی آؤٹسٹینڈنگ جیرو آپ کا کوئی بھی آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہے اب 50 کا مطلب ہو گیا جیدی ریپورٹنگ کر دیا تو آپ کا 50 دن کا 50 days کا بالنس ہے 50 days کا overdue ہے ٹھیک ہے یہ سمجھا دیا میں نے آپ کو اب بات کرتے ہیں دوستو ربی آئی کی نوٹیفیکیشن کا ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے معافی چاہیں گے لیکن آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر ربی آئی کا یہ نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی میں ریفریش کر دیا ہے اب دیکھو اس کے ساتھ نمبر پوائنٹ میں آپ کو آنا ہے ساتھ نمبر پوائنٹ میں یہاں پر ربی آئی نے بلکل ساپ ساپ اپنے مارچ والی جو نوٹیفیکیشن تھی اس کا کوویڈ نائنٹین ریزولیوشن پیکیج دیکھ رہا ہے ریگولیٹری پیکیج ٹھیک ہے ساتھ نمبر ستہ سمارچ والی تو اس میں آر بی آئی نے ساپ ساپ کہا ہے جو کوئی بھی لون جو بھی ہوگا اس پریاد موریٹوریم پریاد کا یہ دیکھو ساتھ نمبر پوائنٹ کا ریشیڈلیگ اور پیمنٹ انکلویڈنگ یعنی کوالی فائی نوٹ کوالی فائی آئیز ڈیفولٹ فور پرپوس سپر بیجری یعنی ریپورٹنگ سیبیل کی جو ریپورٹنگ ہے جب ڈیفولٹ نہیں ہوگا یعنی آپ کو دیکھو آپ کو NPA تک پہنچنے کے لیے دوست کئی سارے سٹیپ ہیں آپ کو NPA تک پہنچنے کے لیے یہاں پر دیفولٹ 3 منت کا دیفولٹ آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے 3 منت کا دیفولٹ ہونا چاہیے آپ کو اور 3 منت کا دیفولٹ جب نہیں ہوگا یہ NPA تک کیسے پہنچنے ٹھیک ہے نا تو یہی سارے چیز بتایا گیا تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پورا analysis A to Z کر کے بتا دیا جو کس طرح سے سپریم کوٹ نے انڈیرکل موریٹوریوم کو بڑھایا ہے جب یہ سارے چیز کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ بلکل خوش ہو جائیں جید کوئی بینک NBFC آپ کے لون کو یا کسی بھی سیویل کو خراب کرنے کی کوشش کیا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ سارے چیز دھیان میں دیتے ہوئے اور اتنا پوائنٹ آپ کو کیس میں بھی لکھنا پڑے لئے NBFC کمپنی کو اس کیلئے جور مانا بھی دینا پڑ سکتا ہے سمجھ کے بات کو دوستو اس کے لئے معافی چاہیں گے ویڈیو 8 منٹ تک چلا گیا لیکن آپ کو سمجھا دیا رکت اسی طرح سے آپ سوز لی موری ٹوریم بھی ایکس ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھ